موسیقی اسلام علیکم فیورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک کا چینل رچ پاکستان ودبتر رحمان آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تین خوش خبریاں دو خوش خبریاں تو نئی ہیں جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی گوشت کی پیداوار اور اس کے ایک سپورٹس جو ہیں ان کے اندر دو گناہ اضافہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ پرائیم میسٹر نے جو دو سال پہلے ملک کے اندر کٹے بیدا کرنے ان کو بچانے ان کی پروش کے پروگرام کا آغاز کیا تھا اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں اس سلسلے میں بیس ہزار سے زائد فارمز جو ہیں پورے ملک برگ میں قائم کیے گئے ان کو ڈسکس کریں گے اس کے وجہ سے ہماری جو دہی عبادی ہے اس کے اندر ہی خاموش انقلاب آر آئے جبکہ تیسری خوشخبر یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے باسمتی چاول اور گلابی نمک کے بعد مزید دس اشیاء جو ہیں وہ ریجسٹر کر لی ہیں اب ان کو نہ تو انڈیا اپنے نام سے فروخت کر سکتا ہے نہ ہی اسرائیل اس کو فروخت کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے جیسے کہ اسرائیل پاکستانی گلابی نمک کے ساتھ کر رہا تھا تو سب سے پہلے ہم موٹا موٹا جان لیں یہ خبر جو ہے ہم نے آپ کو دو ہفتے پہلے دی تھی کی ہونے جا رہا ہے اور یہ خبر مکمل ہوگی یعنی اس کے اپنے اپنے ایمیٹیشن ہو چکی ہے پاکستان نے جن دس اشیاء کو ریجسٹر کیا ہے ان کے اندر پاکستانی چونسا اور سندری عام ہے اس کے علاوہ کنوں ہے ہنزہ کا روبی ہے سوات کا ایمرلڈ ہے کشمیر کا ٹورملین ہے سکردو ہمارے کا ٹوپیز ہے اس کے علاوہ سکردو کا ایکو امرین ہے پیلڈٹ سٹون ہے پیلڈٹ ویلی ہے یہ اشیاء پاکستان ریجسٹر کی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس ابھی چھپن اشیاء اور ہیں جو پاکستان کی خاصیت ہیں جیسے پلتان کا سون علوہ ہو گیا ہماری پشاوری چپل ہے حالہ کی اجرک ہے اس طرح کی دیگر اشیاء بہت ساری ملک بر میں وہ چھپن اشیاء اور پاکستان ریجسٹر کرے گا جس کے بعد پاکستانی ایکسپورٹس میں مزید اضافہ دیکھنے میں آئے گا اور دیگر ممارک جو ہیں وہ پاکستان اشیاء استعمال کرتے تھے پہلے اپنے نام کے ساتھ وہ استعمال نہیں کر پائیں گے اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی بڑی میجر خبر ہے وہی ہے کہ پاکستان کی گوشت کی ایکسپورٹس جو ہیں ان کے اندر دو گناہ اضافہ ریکارڈ ہوا ہے گنشتہ دس سالوں کے دوران یہ پہلے دس سال قبل یہ صرف ایک سو باون ملین ڈالرز تھی سن دوزار بیس میں یہ تین سو چار ملین ڈالرز ہوئی لیکن اس سال انشاءاللہ تعالی یہ تین سو چھتیس ملین ڈالرز ہونے چاہ رہے ہیں دیکھا جائے اس سال جو پاکستانی گوشت کے ایکسپورٹس میں دس فیصد اضافہ ہے وہ گنشتہ دس سالوں میں سب سے تیز تیز اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے دو بڑی منڈیاں جو ہیں وہ ٹیپ کی ہیں ایک تو چائنہ پاکستان کی ایکسپورٹس شروع ہو گئے بیف کی اس کے علاوہ ملیشیا صرف چائنہ کی منڈی جو ہے وہ پندرہ ارب ڈالرز کی بیف کی منڈی ہے اس کے علاوہ ملیشیا جو ہے وہ سارا حلال میٹ ہے تو وہاں پر دو ارب ڈالرز کی منڈی ہے تو پاکستان کے پاس تو یہ سترہ ارب ڈالرز کی منڈی ہیں اب آویلیبل ہیں وہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنے ہاں فارمنگ کو بڑھوتی دے کر اپنے کالٹی سٹینڈرز کو بہترین کرنا ہے تاکہ دنیا بھر میں ہمارا گوشت ہاتھوں ہاتھ بکے اور لوگ اس کو ڈیمانڈ پر لیں اس کے علاوہ پاکستان اب صرف گوشت ایکسپورٹ نہیں کر رہا پاکستان گوشت کے ساتھ ساتھ فروزن میٹ بیف ان کی ہڈیاں جو جانوروں کے کھر ہوتے ہیں ان کے سینگ ہوتے ہیں جیلیٹین اس طرح کی جو دیگر ویلیو ایڈٹ چیزیں ہیں وہ بھی پاکستان اب ایکسپورٹ کرنے لگا کیونکہ ان سے بہت کچھ بنتا ہے بچوں کی جیلیز بنتی ہیں جیلیٹین سے اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں تو پاکستان اس فیلڈ میں بھی آہستہ ایسار اور پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے جو پرائیویٹ سارٹر ہاؤسز ہیں وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں تو جناب یہ تو تھی پاکستان کی ایکسپورٹس اسی کے ساتھ ایک ایسا پرائیویٹ جس کو شروع کرنے پر پرائیویٹ سٹر کے اوپر بہت تنقید کی گئی کہ اس ملک کے اندر کٹے اور بچے اور اس کے علاوہ مرگیاں پالی جائیں گے لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر اسی لاکھ خاندانوں کا روزگار صرف اور صرف لائف سٹاک سے ڈیپینڈنٹ ہے اسی لاکھ میں اگر صرف چھے بندے ایک خاندان میں عوصت لگائے جائیں تو یہ چار کروڑ اسی لاکھ افراد بنتے ہیں جو کہ لائف سٹاک سے موشی پال کر اپنا روزگار کماتے ہیں تو کتنا بڑا انقلاب ہوگا پاکستان کی پچیس فیصد آبادی تقریباً بنتی ہیں تو اس سنسٹر میں اچھی خبر یہ آئی ہے کہ جو دوزار انیس میں پورک آغاز کیا گیا تین پورک تھے بسی کری پہلا تو یہ تھا کٹے بچاؤ پروگرام تھا یہ بہت بڑا ظلم پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ جو چھوٹی عمر کے جو کٹے ہوتے تھے ان کو ایک لائیبیلٹی سمجھ کر اونے پونے داموں بھیج دیا جاتا تھا پہلے ماہ کے اندر ہی یاد رہے کہ جو کٹا ہوتا ہے اس کی جو چھے مہینے سے لے کر سال تک کی عمر ہوتی ہے اس دوران وہ تین چار گناہ ارفتار سے بڑھتا ہے زیادہ موٹا ہوتا ہے زیادہ منافع بخش ہوتا ہے تو کسان وہ سال ویٹ نہیں کرتا چھوٹی عمر میں اس کو چند ہزار روپے میں بیج دیتا ہے تو پرائم نیسٹر نے اس کو روکنے کے لیے تین عرب چالیس کروڑ پے کے پولٹ کا آغاز کیا ہے تو اس سلسلے میں ترانویں ہزار کٹوں کو گدشتہ دو سالوں کے دوران بچایا گیا اس سے پانچ ہزار ساٹھ میٹرک ٹن اضافی گوشت پاکستان کو حاصل ہوا ہے ویسے پاکستان اگر سالانہ صرف تین لاکھ اسی ہزار کٹے بچا لے تو اس سے گیارہ عرب روپے کی آمدن جو ہے وہ کسانوں کے گھروں میں جائے گی ان کسانوں کی وجہ سے پھر جو خریداری مہم شروع ہوگی آپ اس کو عزیم کیجئے کہ وہ دوبارہ پیسہ ایکانومی میں آ کر کتنی بڑی تبدیلی لاسکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا پارک یہ تھا کہ جو جانوروں کو فربا کر کے ان کو اچھی خوراک دینے کے بعد ایک ہی جانور کو کم خوراک دے کر سستہ بیٹنی کے بجائے اچھی خوراک دے کر موٹا کر کے زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں زیادہ گوشت کمائے جا سکتا ہے اس سلسلے میں ملک بھر کے اندر دو اور اب تیس کروڑ روپے کے پارک کا آغاز کیا گیا تھا اس میں سے چوبیس ہزار چھے سو پندرہ بیف کے فارمز بڑے جانوروں کے فارم تیار ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ دو ہزار پچاس مٹن کے فارمز جو ہیں ملک بھر کے اندر اسٹیبلیش ہو گئے ہیں جن کے اندر اب بیف اور مٹن یعنی بکلے وغیرہ جو ہیں وہ پالے جا رہے ہیں جو پاکستان کے لائف تاک کو پھر ایک بہت بڑا جم دیں گے اسی کے ساتھ تیسریک پارے شروع کیا گیا تھا کہ جو غریب خاندانوں میں دیسی مرگیاں بانٹی جا رہی تھی اس متعلق ایک اچھی ڈیولیپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ اب تک چوراسی ہزار پانچ سو بتیس غریب خاندانوں کے اندر تیرہ لاکھ مرگیاں جو ہیں وہ بانٹی گئی ہیں اس کی وجہ سے ان غریب خاندانوں کو نہ صرف انڈے مل رہے ہیں بلکہ ان کی گوشت کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اسی کے ساتھ اس گوشت کو بیچ کر اس دیسی مرگی کو بیچ کر وہ اضافی آمدن بھی کمار رہے ہیں تو اب اس سارے معاملے میں میں سمجھتا ہوں جو مرگیوں والا چپٹر ہے اس کے لئے کمی رہ گئی ہے حکومت کی جانب سے ایک ایسا میکنزم بھی بننا باقی ہے کہ دیسی مرگی جو ہوتی ہے وہ شہر تک ہم تک نہیں پہنچتی اگر پہنچ بھی جائے تو بہت زیادہ بلا وجہ مہنگی ہوتی ہے کیونکہ درمیان میں میڈل مہر اپنا بہت بڑا حصہ لے لیتا ہے تو حکومت کو ایک ایسا میکنزم بنانا چاہیے ایسے لوگوں کو لون دینے چاہیے جو کہ مناسب دام سے کسان سے غریب کسان سے ان مرگیوں کو لے اور ہم تک شہروں میں رہنے والے لوگوں تک مناسب دام میں ایک مناسب مارجن کے بعد پہنچائے تاکہ ہم لوگ اس برائلر جیسی مرگی کو کم از کم استعمال کریں اور دیسی مرگی ترک دوبارہ موو ہو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے پاکستان یہ کر سکتا ہے صرف ہمارے پرابلم یہ ہوتی ہے لوجسٹک چینج ہوتی ہے ہم لوگوں سے وہ نہیں بن پاتے آپ دیکھئے کہ ٹیماتر آج کل دو سے تین روپے کلو کسان بیچارہ بیچ رہا ہے لیکن شہر میں وہی ٹیماتر تیس روپے کلو ہے صرف کیا ہے درمیان میں آڑتی میڈل مین پھڑیا جو ہے وہ اٹھائیس روپے ستائیس روپے کلو کمارا رہا ہے دکاندار جو ہوئی اس میں شامل ہے سب سے بڑا منافعہ دکاندار کے ہوئی تو پاکستان میں سبزیوں پھلوں اور دیگر اشیاء کے اوپر چالیس فیصد تک مہنگائی میں کمی لائے جا سکتی ہے اور یہ میرے فگرز نہیں ہیں یہ موجودہ وزیر خزانہ جو ہیں ترین صاحب ان کے فگرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ذریعہ جناس ہے اس کے اوپر چالیس فیصد منافع جو ہے وہ میڈل مین کھا رہا ہے تو اس میڈل مین پہ آپ نے طریقے سے ہاتھ ڈالنا ہے یہ ایسے نہیں بلکل اس کو بند کرنا ہے وہ بھی ایک اکانومی کا حصہ ہے لیکن اس کو جائز منافع تک لاکر اس کو قانونی بندش میں لاکر ایسا قید کریں کہ وہ اپنا ایک محتاط سا مناسب سا ضرور منافع لے لیکن کسان کا حصہ حصہ نہ کریں پھر ہم کنزیومرز کیسے حصہ حصہ نہ کریں یہی وجہ ہے کہ حکومت کو اب زیادہ افرٹ کرنی ہوگی اس کے پاس صرف دو سال لے گئے ہیں اگر اب کچھ کرتی ہے تو اگلی الیکشن میں لوگ ان کو ووڈ دینے کے بارے میں سوچیں گے ورنہ یہ حکومت بھول جائے کہ اگلی الیکشن ان کو کچھ ملنے والا ہے ان الفاظ کے ساتھ اپنے مہزمان عبدالعیمان کو اجازہ دیجئے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ اسی طرح پاکستان میں اپنی رحمتیں اور پرکتیں نازل فرماتا رہے اللہ نگے پا